بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل سیونگز یعنی قومی بچت سینٹر کے دو اکاؤنٹس کے حوالے سے جس کا نام ہے سیونگز اکاؤنٹ اور دوسرے کا نام ہے سپیشل سیونگز اکاؤنٹ بنیادی طور پر جو دیکھنے والے ہیں وہ تھوڑا کنفیوز ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کنفیوز ہیں ان اکاؤنٹس کو لے کر کہ ان دونوں اکاؤنٹس میں فرق کیا ہے دیکھیں ایک اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ اور دوسرے اکاؤنٹ کا نام ہے سپیشل سیونگ اکاؤنٹ اب دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے اور دونوں کے ریٹس میں کتنا فرق ہے دونوں میں آپ منافع کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آیا کہ مہانہ منافع ہوگا یا منافع کس طرح حاصل کریں گے دونوں میں ان کیشمنٹ کو لے کر کیا فرق ہے کیونکہ میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئ دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ فیصلہ کر سکے کہ کونسا اکاؤنٹ آپ کے لیے بہتر ہے اور کہاں آپ اپنی ضروریات کے مطابق مہانہ یا پھر بائی اینولی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں اور مکمل طریقہ کارک اور دونوں کے فرق کو سمجھیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چہدری اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنی چینل میں ویلکم کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں قومی بجت سینٹر کے دو اکاؤنٹ کے حوالے سے سیونگز اکاؤنٹ اور سپیشل سیونگز اکاؤنٹ دیکھنے میں اور سننے میں نام ایک جیسے ہیں لیکن ان میں کافی فرق موجود ہے جو کہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ سیونگ اکاؤنٹ بنیادی طور پر سمال سیورز کے لیے ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرنے پر آپ کی کوئی باؤنڈری لیمٹ نہیں ہے کتنے سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے کب منافع ملے گا یہاں آپ ہفتے میں تین دفعہ جو ہے وہ ویڈرالز کر سکتے ہیں یعنی کہ پیسے نکلوا سکتے ہیں اور کم از کم جو انویسٹمنٹ ہے اس میں صرف ہنڈر روپیز سے ہے باقی طریقہ کار اس کا اور سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کا سیم ہے کہ آپ جو ہے وہ بینگا انڈویجل پاکستانی ہولڈر اور آور سیز پاکستانی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو اڈلٹس مل کے یا پھر ایک چھوٹے جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم اس کو ساتھ ملا کر بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور سپیشل سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر مچورٹی ہے تین سالوں کے لیے سیونگ اکاؤنٹ میں کسی قسم کی مچورٹی نہیں ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پروفٹ نکلوا سکتے ہیں یعنی کہ ہفتے میں تین دفعہ ویڈرالز کر سکتے ہیں لیکن یہاں سپیشل سیونگ اکاؤنٹ میں آپ بائی اینولی پروفٹ نکلوا سکتے ہیں اس فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ چارٹ اوپن کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے فوکس رکھنا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے اور سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے لیے تو یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اور یہ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو مچورٹی ہے وہ تین سالوں کے لیے ہے سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اور سیونگ اکاؤنٹ کی کوئی مچورٹی نہیں ہے یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ جب مرضی پیسے نکلوائیں اور ہفتے میں تین دفعہ نکلوا سکتے ہیں کوئی بھی پاکستانی یا آور سیز پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں بین بائی وہ بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دونوں میں سیم فیچر ہے یہ آپ کیش اور چیک کے تھو یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دونوں اب بات کرتے ہیں جو زبردست فیچر ہے دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ارلی انکیشمنٹ کا کنسپٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ نے پیسے رکھوا لیے اور آپ کو ضرورت پڑی اور آپ جب مرضی ویڈروا کروا لیں لیکن سپیشل سیونگ اکاؤنٹ میں یہ فرق ہے کہ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بائی اینولی پروفٹ ملتا ہے یہاں پر آپ چیز دیکھیں بائی اینولی یعنی کہ ہر چھے مہینے کے بعد آپ کو منافع دیا جائے گا تو یہاں پر اب کیا ہے کہ جب آپ نے پیسے ارلی انکیش کرنے یعنی کہ وقت سے پہلے نکلوانے تو اس کے اوپر کٹوتی ہوگی تو یہاں پر واضح لکھا ہے no profit is payable if انکیش'd before completion of each period of six months suppose کر لیں کہ آپ نے چھے مہینے یعنی کہ پہلے چھے مہینے یا دوسرے یا تیسرے اور اگر آپ نے وقت سے پہلے چھے مہینے complete ہونے سے پہلے بے شک ایک دن پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے بھی پیسے نکلوانے تو آپ کو کسی قسم کا profit نہیں دیا جائے گا تو saving account اس حوالے سے بہترین ہے کہ یہاں پر early encashment کا concept نہیں ہے اور یہاں پر early encashment کا concept ہے یہاں پر آپ کو تین سالوں کے لئے رقم bound کروانا پڑے گی اور یہاں saving account کے اندر آپ کو رقم bound نہیں کروانا پڑے گی کیونکہ یہاں پر کسی قسم کا tenure یا maturity موجود نہیں ہے اب مزید اس کی بات کرتے ہیں کہ saving account کے اندر آپ کو جو profit دیا جائے گا وہ annually دیا جائے گا اب میں ایک چیز آپ کو clear کر دوں کیونکہ آپ نے آپ سوچ رہے ہوں گے کیا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں آپ تین دفعہ withdrawals کر سکتے ہیں جی ہاں آپ ہفتے میں تین دفعہ withdrawals کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہفتے میں تین دفعہ profit نکلوا سکتے ہیں suppose کرلیں آپ نے دس لاکھ روپے invest کیا ہے اور دس لاکھ میں سے آپ کو دو لاکھ روپے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ دو لاکھ جب مرضی نکلوا سکتے ہیں یا ایک ایک لاکھ روپے کر کے ہفتے میں یا مہینے میں جب مرضی نکلوا لے لیکن جو منافع ملے گا وہ آپ کی بقایا رقم جیسے آٹھ لاکھ روپے بقایا بچ گیا اس کے اوپر پھر آپ کو یعنی کے سال کے آخر پر منافع دیا جائے گا اور یہاں پر اگر ہم بات کریں special saving account کے حوالے تو یہاں پر ہر چھ مہینے کے بعد منافع دیا جائے گا اب یہاں پر جو ہے وہ tax بھی لاغو ہوگا دونوں accounts کے اندر اور یہاں پر جو ہے وہ زکاة بھی applicable ہے تو یہ چیز یاد رکھے گا اب اگر ہم بات کریں کہ saving account کتنی amount سے open ہوگا تو جناب saving account آپ کا open ہوگا 100 روپے سے اور special saving account آپ کا open ہوگا 500 روپے سے یہ دونوں میں ہے اور investment کی کوئی limit نہیں ہے saving account میں بھی آپ جتنے مرضی چاہے پیسے رکھوا سکتے ہیں اور special saving account میں بھی جتنے چاہے پیسے رکھوا سکتے ہیں تو یہ ایک تو چیزیں آپ کو میں نے clear کرنی ضروری تھی اس میں جو main points ہیں وہاں میں پھر دورا دیتا ہوں کہ یہاں پر early engagement کا concept نہیں ہے saving account میں یہاں پر early engagement لاغو ہوگا یہاں saving account میں آپ کو منافع ملے گا annually لیکن اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں یا نکلواتے ہیں تو اس کا impact کسی قسم کا نہیں ہوگا یعنی کہ unlimited یہاں ہفتے میں تین دفعہ اور اس کا مطلب ہے کہ مہینے میں آپ 12 دفعہ پیسے withdraw کر سکتے ہیں اور یہاں پر by annually جو ہے وہ آپ آپ کو منافع دیا جائے گا یہاں پر annually دیا جائے گا اب ہم profit rates کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے saving account کے profit rate کے حوالے سے بتا دیتا ہوں ایک لاکھ روپے کی denomination پر کتنا ملے گا یہاں پر اگر ہم profit rate کے حوالے سے بات کریں کہ یہاں پر دیکھئے گا کہ جو profit rate ہے وہ 13.50% کے حساب سے ہے account without check facility اور account with check facility دونوں میں same rate ہے آپ کو 13.50% کے حساب سے annually منافع دیا جائے گا سال کے آخر پر جو تقریباً 13500 روپے ہی بنے گا اب اگر ہم بات کریں special saving account کے حوالے سے وہاں پر کتنا منافع ملے گا تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ special saving account جو ہے وہ تین سال کی maturity پہ آپ کو جاری کیا جاتا ہے تو تین سال کی maturity کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ سال میں دو دفعہ یعنی کہ بھائی انہوں لی ہر 6 مہینے بعد اس کا مطلب ہے کہ تین سالوں میں آپ یہاں پر تقریباً 6 دفعہ اپنا منافع حاصل کر سکتے ہیں ہر 6-6 مہینے کے بعد اور یہاں پر منافع ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا منافع ریٹ ہے تینہ پرسنٹ اور یہاں پر منافع ریٹ تھا ساڑھے تینہ پرسنٹ لیکن جو بنیادی فرق ہے یہاں پر ہر 6 مہینے کے بعد آپ منافع نکلوائیں گے یہاں پر سال کے بعد ملے گا تینہ ہزار پانچ سو اور یہاں پر 6 مہینے کے بعد آپ کو منافع دیا جائے گا پینسٹھ سو روپے ہے ایک لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں اگر یہ رقم دس لاکھ روپے ہو جائے گی تو یہ آٹومینٹیکلی جو ہے وہ پینسٹھ ہزار روپے بن جائے گا اور دوسرے 6 مہینے میں بھی پینسٹھ سو ہے تیسرے چوتھے پانچ میں اور چھٹے میں جا کر آپ کو منافع بڑھ جائے گا جو کہ چودہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے ہوگا یعنی کہ آپ اتنا منافع حاصل کریں گے اب اس میں سے ٹیکس کی اور زکاة وغیرہ کی کٹھوتی آپ کو پتا ہے وہ لاغو ہونی ہے تو یہاں پر میں آپ کو سمپلی کیلیکلیٹر کے اوپر ایک ان کا منافع کیلیکلیٹ کر کے دکھا دوں تو تاکہ مزید کمپیریزن آپ خود کر سکیں اور اس کی جانچ کر سکیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جی یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ تیرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ ایک لاکھ روپے کے اوپر اور اس کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تیرہ اشاریہ پچاس اور تقسیم کرتا ہوں ون ہنڈر کے ساتھ تو آپ کے سامنے پروفٹ آتا ہے اس کا تیرہ ہزار پانسو اور اس کے اوپر اگر پندرہ پرسنٹ ٹیکس میں نکال دوں تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا دو ہزار پچیس روپے اور یہاں پر تیرہ ہزار اگر ہم بات کریں تیرہ ہزار پانسو میں سے میں دو ہزار پچیس نکال دیتا ہوں تو آپ کو منافع ملے گا سال کا گیارہ ہزار چارسو پچھتر روپے اور اگر اس کی بات کی جائے پینسٹ سو اور پینسٹ سو آپ کا بن گیا تیرہ ہزار روپے اور تیرہ ہزار میں سے اگر ہم نکال دیتے ہیں جی منافع اس کے اوپر جو ٹیکس وغیرہ لگو ہوگا وہ پندرہ پرسنٹ کے حساب سے اگر کرتے ہیں تقسیم ہنڈر کرتے ہیں وہ آپ کا بنے گا انیس سو پچاس روپے اور اگر ہم تیرہ ہزار میں سے انیس سو پچاس نکال دیں تو آپ کے پاس بچے گا گیارہ ہزار پچاس روپے وہاں گیارہ ہزار دو سو پچاس کے قریب بنا ہے تو دو سو روپے کا فرق ہے لیکن وہ دو سو روپے کا فرق آپ کے یہاں پر آ کر پورا ہو جائے گا کیونکہ آخر پر یہ چودہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے ہے تو دونوں کی اچھی جو ہے وہ خصوصیات ہیں دونوں کے فیچرز اچھے ہیں جو بنیادی اچھی چیز مجھے سیونگ اکاؤنٹ میں لگتی ہے کہ آپ کو ارلی انگیشمنٹ نہیں دینا پڑتا اور دوسرے نمبر پر آپ سور پیسے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو کوئی باؤنڈ نہیں ہے آپ کے دس سال کے لیے بک کروانے ہیں پانس سال کے لیے کروانے ہیں دو سال کے لیے کروانے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب چاہے اپنے پیسے ویڈراؤ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ارلی انگیشمنٹ بھی لاغون نہیں ہوتی تو یہ نازی میری آج کی ویڈیو تھی گنادی مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا آپ کے ایک کنسپٹ کو کلیر کرنا تھا کیونکہ بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے سوال پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا فرق ہے دونوں میں دیکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہیں تو یہ میں نے آج آپ کو فرق سمجھا دیا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی